اسلام علیکم آج میں آپ سے بہت مزے کی اور یمی ریسپی شیئر کروں گی جس کا نام ہے چکن تکہ کڑائی آپ جلدی سے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے چیزیں چاہیے اس میں ہے سب سے بہلے چکن اس کے میں نے میڈیم پیسز کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پیاس چاہیے اس کے اس طرح سے پیسٹ پنا لیں اور دہی چاہیے اس کو پھیک لیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے آئل اور ادر گلسن کا پیسٹ اور ٹیمارٹر اس کو میں نے ہلکا سا بس ایک دفعہ گھمالیا گرائن کر کے تھوڑا موٹا رکھنا ہے گرم مسالہ اور مسالوں میں آپ کو چاہیے پیپرے کا پاورڈر دھنیا پاورڈر، ہلدی، چاٹ مسالہ، نمک، لال مرچے، جائفل اور جویتری پاورڈر اور گانڈشنگ کے لئے آپ کو چاہیے ادرگ جولین اور دھنیا اور مرچے سب سے پہلے ہم مسالے بنا لیتے ہیں سارے جو مسالے ہیں اس کو آپ کممائن کر لیں سوائے گرم مسالے کے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں یہ مسالہ ریڈی ہے جو ہم دو پورشنز میں یوز کریں گے اب ایک بول لے لیں اس کے اندر آپ چکن ایڈ کریں اور چکن میں ہم ایڈ کریں گے ادرگ لسن کا پیسٹ اور جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس کا جو ہے وہ ہاف پورشن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ہم اس کو ٹھرٹی سے ٹھوٹی پائی منٹ س تک ٹھر esse کو ٹھرٹی سے ٹھوٹی پائی منٹس تک میں میریٹ کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد لیں آپ ایک کڑائی اور اس میں ایٹ کریں آئل اور آئل گرم ہونے کے بعد آپ اس میں ایٹ کریں جو میری نیٹ ہم نے چکن کی تھی وہ اس کو آپ نے پانچ منٹ تک فرائے کرنا ہے دونوں سائٹ سے دو مٹھائی منٹ ایک سائٹ فرائے کریں اس کے بعد سائٹس چینج کر دیں اور فلیم جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے میڈیم پانچ منٹ فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے انین پیسٹ اس کو مکس کریں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے جو دو موٹر ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اس ٹائم آپ نے جو فلیم ہے وہ تو میڈیم ٹو ہائے رکھنی ہے اب ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے جو ریمیننگ سپائسز کے وہ اس میں ایٹ کر دینے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور اب اس کو آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کے میڈیم فلیم پر رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم اس میں اب ایٹ کریں گے دہی اب اس کا تھوڑا تھوڑا آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا تھا تو اب اس میں ہم دہی ایٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے دہی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کور کر کے رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں دس منٹ بعد اس پہ اوائل اپرانا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی ادرک اور تھوڑی سی ہری مرچے ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی گرم مسالہ بھی ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں اس ٹائم جو ہے وہ آپ نے فلیم ہائے کر دینی ہے کہ جو ایکسرا پانی ہے وہ اس کے برائے ہو جائے اور اوائل جو ہے وہ اچھی طرح اوپر آ جائے تقریباً ایک دو منٹ ہائی فلیم پر بھوننے کے بعد یہ دیکھیں اوائل ملکل اوپر آ گیا ہے اور تکہ گڑائی ہماری پلکل ریڈی ہے آپ اس میں کوئلہ بھی لگا سکتے ہیں اوپشنل ہے میں کبھی لگاتی ہوں اور کبھی نہیں لگاتی تو آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا نان کے ساتھ کھائیے گا آپ کو بہت مزا آئے گا مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ مجھے ساتھ اللہ حافظ مجھے ساتھ اللہ حافظ مجھے ساتھ اللہ حافظ